گریک اور رومن میتھولوجی کا سب سے فیمس ہیرو ہرکولیس جسے گریک کے لوگ ہرکلز یا ہرکلز کے نام سے پکارتے ہیں انہیں ہاف گارڈ مانا جاتا ہے یعنی ایسا خدا جسے ایک انسانی مانے جنم دیا لیکن مت کے اکارڈنگ ہرکولیس کی ماں خود بھی خدا تھی ہرکولیس کے پاس ایک سپر ہیومن ہونے کی سٹریند تھی جس کی وجہ سے انہیں ایونچلی گریٹ میتھولوجی میں ایک گارڈ کہلانے کا رتبہ ملا مگر پھر بھی لوگوں کا دھیان اس بات پر نہیں جاتا تھا کہ جنہوں نے انہیں جنم دیا وہ کون تھی اور کیا تھی کیا ہرکولیس واقعی خدا تھا اگر نہیں تو اس میں عام انسان سے زیادہ پاور کیوں تھی اور اگر ہاں تو جنہوں نے اسے جنم دیا definitely ان کا بھی گریک کے کسی خدا سے کوئی تو لنک ہوگا یا شاید وہ خود ان میں سے ایک ہوں گی جن کی وجہ سے ہرکولیس میں اتنی پاور آئے آج اسے انٹرسٹنگ انفرمیشن پر گوھر کریں گے میں ہوں آپ کی ہوسٹ علیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکس ٹی وی گریک میتھولوجی کے اکارڈنگ زیاس جنہیں گارڈ آف سکائے کہا جاتا ہے ہرکولیس ان کے اور ایک مورٹل خاتون الکھومینک کے بیٹے ہیں ہرکولیس تھیبز میں پیدا ہوا اور انہوں نے ارلی لائف میں پیرنٹنگ کے ماملے میں بہت تکلیفیں برداشت کری تھی کیونکہ زیاس کی وائف ہیرا ایک گارڈس تھی جو کہ الکمینے اور زیاس کے بیٹے سے جیلس ہوتی تھی ہرکولیس جس سات دن کا تھا کہ ہیرا نے اس پر سام چھوڑ دیئے یہی نہیں جب وہ انفینٹ تھا تو ہیرا نے اس کو فیڈ کرا دیا کہ شاید گارڈس ملک ایک انسانی بچے کو راز نہ آئے اور وہ مر جائے بٹ ایکچلی ریزلٹ اس کے اپوزٹ نکلا اور اس کی پاور مزید بڑھ گئے اب ہرکولیس میں گارڈ آف سکائز زیاس اور گارڈس ہیرا کی پاورز تھی جس کی وجہ سے ہرکولیس کی اصل ماں الکمینے کو یوجلی اگنور کر دیا جاتا ہے بٹ وہ بھی اپنی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ایک گارڈ کے بچے کو جنم دینا ایک عام انسان کا کام نہیں ہے دیفنیٹی الکمینے بھی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے جس کی ویس پر انہوں نے ہرکولیس کو جنم دیا تو سب سے پہلے ہرکولیس کی ماں کا ذکر کرتے ہیں الکمینے جو کہ وہ مورل بیوٹی تھی جو کہ پرسیس کی گرانڈ ڈاٹر تھی اور پرسیس کا قتل خود زیاس نہیں کیا تھا پرسیس اور اس کی وائف انڈرومیڈا کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ٹائرنز جس کے ساتھ الکمینے کی شادی ہوئی کیونکہ پورے گریس میں سب سے خوبصورت اور ٹال ومن الکمینے ہی تھی اور ان کو پرنسس اور پھر کوئین بننے کا شرف حاصل ہوا اور اس کی خوبصورتی پر ہی گارڈ آف سکائے زیاس اٹریکٹ ہو گئے اور انسانی روپ میں آ کر ان کو اٹریکٹ کیا اور ہرکولیس کو جنم دیا زیاس نے اس کی برٹ سے پہلے ہی پورے علمپس کے خداوں میں یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ بہت جلد زیاس کا بیٹا آنے والا ہے اور ان کے بعد وہی ان کی سٹیٹس اور جگہ کو سنبھالے گا ہرکولیس کی برٹ سے زیاس کی وائف گارڈس ہیرا بہت تنگ ہوتی تھی اسے ارکمینے اور زیاس سے شدید جیلسی تھی کیونکہ ان کا آپس میں افیر تھا جس کی بیس پر پہلے تو اس نے ہرکولیس کو ایکسیڈنٹلی مزید پاورفل کر دیا لیکن اس کے بعد آٹ اوپ جیلسی ارکمینے کو ایسی مار دی کہ ان کی باڈی پتھر میں ٹرانسفورم ہو گئی اور وہ مر گئے تو یہ تھی ہرکولیس کی زندگی کی مین کہانی اس کے بعد ہرکولیس کی زندگی میں بہت سے ایڈونچرز ہوئے وہ طاقتور ہو گیا زیاس کی خاتمے کے بعد ایز اگارڈ انہوں نے اولیمپس میں رول کرنا شروع کر دیا اور اس کے علاوہ زندگی کا بہت سا حصہ انہوں نے ایک پرنسس جس کا نام ٹرائی تھا ان کو ریسکیو کرنے میں گزارا کیونکہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا اب اس کی انٹرسٹنگ بات بھی یہی ہے کہ بینگ اگارڈ اس سے بھی زیاس کی طرح ایک انسان سے ہی محبت ہوئی اور باقی زندگی انہوں نے ایسے ہی ایٹرنیٹی کے کاموں میں اولیمپس کے خداوں کے ساتھ گزاری امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک ضرور دیے گا خدا حافظ